کیا ہے سٹائے اس بات کا جاپ جانے سے پہلے ہمیں ایناٹمی کو جاننے کی ضرورت ہے ہماری دونوں آنکھوں کی آئیلڈ مارجنز پر پلکیں موجود ہوتی ہیں جو دو سے تین روز کے اندر ارینجڈ ہیں ہر آئیلیش فولیکل پر اوئل سیکریٹنگ گلینڈز موجود ہیں جو گلینڈز آف زائز کہلاتے ہیں دوسرے اوئل سیکریٹنگ گلینڈز کو میبومیوم گلینڈز کہتے ہیں جو کنیکٹیو ٹیشیوز کی دنس پلیٹ ہیں جن کو ٹارسل پلیٹ کہتے ہیں ان پر موجود ہوتی ہیں یہ آئیلیٹس پر پوسٹیئرلی پلیسڈ ہوتے ہیں اور آئیلیٹس کو سکلٹیل سپورٹ فراہم کرتے ہیں ایکسٹرنل ہورڈیولم یا سٹائے ہورڈیولم جس کو لاتینی زبان میں جو کہتے ہیں اور میڈیکل ٹرم میں جو کے دانی کی طرح آنکھ میں ہونے والی سوجن کیلئے ہی استعمال ہوتی ہے سٹائے یا ایکسٹرنل ہورڈیولم یہ لیش فولیکل اور اس سے منسلک گلینڈز آف زائز میں ہونے والا ایکیوٹ انفیکشن ہے جو اکثر سٹیفیلوکوکل بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے میبومیوم گلینڈز میں ہونے والے اسی طرح کی انفیکشن کو انٹرنل ہورڈیولم کہتے ہیں مریض کو لیڈ مارجن پر ٹینڈر سویلنگ کا ہونا سامنے کی طرف سکین کے ساتھ لیش اپکس پر سوجن کا ہونا ریڈنس یا ایڈیما کا بھی ہونا انفیکشن کا ایک لیش فولیکل سے دوسری کی طرف پھیلنے کی وجہ سے ملٹیپل لیشنز کا ہونا یہ پری سیپٹل سیلولائٹس کی وجہ سے بھی ہوتی ہے ٹریٹمنٹ کبھی کبھار یہ خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے پس موجود ہونے کے صورت میں آئی لیش کو پلٹ کرنا تاکہ وہ ڈرین ہو سکے انفیکشن یا پس کو لوکیٹ کرنے اور مریض کو آرام پہنچانے کیلئے گرم چیز سے ٹکور کرنا ڈائیبیٹک پیشنٹس اور ریکرنٹ کیسز ہونے کی صورت میں اورل انٹیبائیٹکز تجویز کرنا کیونکہ یہ آئی ڈروپ کے مقابلے میں زیادہ آسانی کے ساتھ آئی لٹس تک پہنچ پاتی ہیں ایڈجیسنٹ انفیکشن کے پھیلاو کو روکنے کے لیے ٹوپیکل انٹیبائیٹک آئنٹمنٹ لگائی جاتی ہے اگر اسوسییٹڈ بلیفرائٹس موجود ہے تو اس کا علاج کرنا سویر کیسز میں انسیزن اور ڈرینیش کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے سویر کیسز میں انٹیبائیٹک آئی ڈرینیش کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے